اسلام علیکم دوستو دوستو راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ تھا کیا سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ منصوبہ شروع کب ہوا پاکستان مسلم لیگن نون جو کہ اس حوالے سے بہت مشہور ہے انہوں نے راولپنڈی اور اسلامباد میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے رنگ روڈ کے منصوبے کی ابتدائی طور پر منظوری دی گئی جس کے تحت راولپنڈی کے علاقے رواد سے لے کر ایک سڑک کی تمیر کی جانی تھی اسے راولپنڈی شہر کے باہر سے ہوتے ہوئے ترنول کو جی ٹی روڈ اور پھر موٹروے کو ملانا تھا اسی رنگ روڈ کی تمیر سے جی ٹی روڈ سے پنجاب سے صوبہ خیبر پستو جانے والی اس ٹریفک بلحسوس ہیوی ٹریفک نے رنگ روڈ استعمال کرنا تھا جس کی وجہ سے اسلامباد ہائیوے پر ٹریفک کا ہیوی دباؤ کم ہونا تھا دو ہزار سولہ میں اس منصوبے پر پبلک پرائیویٹ پارنرشپ کے اصور کے تحت اس کی ابتدائی فیزیبیلٹی رپورٹ تیار کرنے کے منصوبے پر کام شروع ہوا اس منصوبے میں نیس پاک کو بھی شامل کیا گیا جبکہ راولپنڈی ایڈویلپنٹ آ تھارٹی کو ان تمام امور کی نگرانی کی ذمہ داری سوم بھی گئی تھی رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے نیس پاک کی ابتدائی رپورٹ کو ایشین جو بینک انویسمنٹ ہے اس نے منظور کر لیا تھا اور ایشین انویسمنٹ بینک نے آسان شرائط پر اس منصوبے کے لیے چالیس کروڑ ڈالر کرزہ دینے کی پیشکش کی تھی اس بینک کے ساتھ مذاکرات سن دو ہزار اٹھارہ میں ہوئے تھے دو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود دوبارہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے پاکستان مسلمی نواز کے دور میں اس منصوبے پر عملی طور پر آغاز نہ ہو سکا اور سن دو ہزار اٹھارہ کے عام انتہابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس منصوبے پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کیا گزشتہ برس اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے پیپر ورکہ دوبارہ کام شروع کیا گیا تھا جیسے ہی پی ٹی آئی حکومت نے اس منصوبے کو ہاتھ لگایا کرپشن کے بازار گرم ہونا شروع ہو گئے اپنوں کو نوازنے کا کام شروع ہو گیا جب عملات میڈیا پر ہائی لائٹ ہونے شروع ہوئے تو وزیراعظم کو ہوش آیا کہ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے تو میڈیا کے پریشر کے باعث انکواری کا حکم دیا گیا انکواری رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ اس رپورٹ میں راولپینڈی رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ طور پر بے زابطیوں کی ذمہ داری اس وقت کے راولپینڈی ڈویزن کے کمیشنر محمد محمود اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی طابش پر ڈالے گئی دونوں فرانے غیر کرونی پر دو سے تین ارو رپے اس منصوبے کے لیے زمین کی خریداری کریمات میں خرچ کیے اس رپورٹ میں اس بات کبھی ذکر کیا گیا تھا کہ سابق کمیشنر راولپینڈی محمد محمود کے ایک بھائی کا نجنگ ہاؤسس سوسائیٹی مکہ سیٹی کے ساتھ تلق کا انکشاف ہوا سابق کمیشنر نے اپنے بھائی کو فائدہ پچانے کے لیے یا اس کے ذریعے بے نامی طریقے سے خود کو فائدہ پچانے کے لیے احتراط کا نجائز استعمال کیا یہ جو کلیکٹر صاحب تھے ان کے بارے میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وسیم علی تابش نے اختیار کا نجائز استعمال کرتے ہوئے ظلہ اٹک میں دو عرب سے زائد رقم خرچ کی صرف ظلہ اٹک میں اتنی بڑی رقم کی ادائیگی اٹک لوپ کے رنٹ سینڈک کے فائدہ پچانے کے لیے کی گئی تھی اس رپورٹ میں جان بوجھ کر اپنے وزیروں مشیروں اور لادلوں کو بچانے کے لیے سابق وزیر اللہ پنجاب میاں شبا شریف کے سابق پرنس پر سیکٹری توقیر شاہ کا نام بھی ڈال دیا گیا لیکن کچھ چھپا نہ رہ سکا پتا چلا منصوبے میں آنے والی بارہ نجی ہاؤسی سوسائٹی اور ان کے احساسوں کی چھان بھی کی جائے ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں موجود یا ریٹائیڈ افسران کے بے نامی حصے دار بھی ہیں رپورٹ کی روشنی میں ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمیشنر اٹر کے علاوہ اے ڈی سی آرو راولپنڈی اے سی راولپنڈی اور صدر فتح جنگ اور چیف آفیسر فتح جنگ تحصیل کونسل کو تبدیل کر دیا گیا اس رپورٹ میں فوج کے دو سابق افسران جن میں میجر جنر ریٹائیڈ سلین اسحاق اور کرنر ریٹائیڈ آسم ابراہیم پراچا کا بھی ذکر کیا گیا کہا گیا کہ اس معاملے میں قومی سلامتی کے حساس آداروں کا نام استعمال کرنے میں ان کے کردار کے حوالے سے بھی معلومات اکٹھی کی جائیں گی اس رپورٹ میں جو سب سے بڑے نام جنہیں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی وہ تھی ذلفی بخاری اور وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان جس علاقے سے یہ رنگ روڈ گزرے گی وہاں پر ذلفی بخاری کے رشتہ داروں کی کافی زمین ہے اور ذلفی بخاری کی زمین اور رشتہ داروں خاندان کو فائدہ پچانے کے لیے اس منصوبے کا روٹ بھی تبدیل کیا گیا تاکہ انہیں فائدہ پہنچایا جا سکے غلام سرور خان کے دوستوں اور رشتہ داروں کی سوسائٹیاں جو ہیں جس روڈ پر ہیں ان کو فائدہ پچانے کے لیے بھی اس کا روٹ تبدیل کیا گیا اور یہ جتنا منصوبہ تھا اس سے یہ ڈبل کر دیا گیا مطبع یہ تھا تھارٹی فور کلومیٹر اور اس کو کچھ سکسٹی فور کلومیٹر تک لے کے جایا گیا یہ کوئی بھی ایسا جگہ ڈھونڈتی ہے تحریک انصاف کہ جہاں پر وہ کرپشن کر سکے آہ تو پھر وہاں پہ وہ آہ ہیلے بہانے سے چیزیں کرنے کے بعد اور ابھی تک اس منصوبے کی ایک اینٹ بھی نہیں لگی اور حال یہ ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ ہو چکی ہے اور جب اگر یہ شروع ہو گیا تو اس کا حال وہی ہوگا جو پشاور میں بھی آرٹیکہ ہوگا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ منصوبہ مکمل ضرور ہوگا لیکن یہ پی ایم لن کی حکومت کے درمیان میں ہوگا ادروائز اس کو آہ پورا کرنا تو بہت دور کی بات اس کو شروع کرنا بھی تحریک انصاف کی حکومت کے بس میں نہیں ہے اپنا خیار رکھیں دوستو انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں خدا حافظ